اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوشحام دید ناظرین اگرامی مصری فیراؤن آمن ہوتب کی تین ہزار سال پرانی پتھر کی مہر دریافت کر لی گئی یہ مصری فیراؤن کتنا طاقتور تھا اور اس کے دور میں مصر میں کتنی ترقی ہوئی دریافت ہونے والی مہر کی مدد سے فیراؤن کیا کام سر انجام دیتا اور اس مہر کو دیکھ کر ماہرین حیران کیوں ہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آئیے چل کر اس اہم ترین موضوع کی تفصیل جان لیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصری تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے فیراؤن اور احرام مصر کی وجہ سے مشہور ہونے والے اس خطے نے دنیا بھر کو حیران کر رکھا ہے آئے روز یہاں سے نت نئی دریافتیں سامنے آتی رہتی ہیں جو انسان کو زمانہ قدیم کی ترقی کے کئی اہم ثبوت فراہم کرتی ہیں مصر کی شہرت کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے جتنی خدمات احرام مصر کی ہیں اتنی کسی وزیر سفیر یا ثقافتی نمائندے کی نہیں سبھی جانتے ہیں کہ احرام مصر کی برس ہا برس قائم و دائم مقبولیت میں اصل ہاتھ اس پرسراریت کا ہے جو صدیوں سے ان اجائب عالم سے وابستہ چلی آ رہی ہے فراون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات تو زمانے کو معلوم ہیں لیکن آج تک کوئی پورے وسوق سے یہ نہیں بتا سکا کہ آخر کار احرام مصر کی تعمیر کیسے ہوئی فرانسیسی اور امریکی محققین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے پتھر جو فراون نے احرام مصر تعمیر کرنے کے لیے استعمال کیے وہ صرف اور صرف گارہ تھا جس کو بہت زیادہ درجہ حرارت پر پکایا گیا یہ مانا جاتا ہے کہ فراون نے پتھروں کو تراشا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام پتھر بلکل یقصہ اور ایک سطح میں ہو اور ان کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ تک موجود نہ ہو اور وہ سازو سامان اور چینیاں کہاں گئیں جو ان پتھروں کو تراشنے میں استعمال ہوئیں یہ امر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ غلط تھا جو سائنسدانوں نے کہا کہ احرام مصر دور دراز سے لائے گئے پتھروں سے تعمیر کیے گئے قریب ترین جواب جو منطق اور سچائی کے قریب ترین ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ فراون کے دور میں مزدورہ نے احرام مصر کو گارے اور مٹی سے تعمیر کیا ناظرین تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ مٹی دریائے نیل سے حاصل کی گئی اور اس مٹی کو پتھر کے مضبوط سانچوں میں ڈالا گیا اور پھر ان کو بہت زیادہ درجہ حرارت پر پکایا گیا اور ان کے بامی عمل سے یہ پتھروں میں تبدیل ہو گئے جیسا کہ آتش فشان پہاڑ سے نکلے ہوئے پتھر جو لاکھوں سال پہلے بنے تھے وہ بھی ان پتھروں سے ملتے جلتے ہیں احرام مصر کے پتھروں پر خاص قسم کے تجربات بھی کیے گئے اور نینو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا گیا جس سے ثابت ہوا کہ ان چٹانوں میں پانی کی ایک بڑی مقدار موجود تھی اور اتنی بڑی پانی کی مقدار عمومی طور پر قدرتی پتھروں میں نہیں پائی جاتی مزید یہ کہ ان پتھروں کے اندرونی دھانچے کا رب اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کہنا سرسر غلط ہے کہ احرام مصر کی تعمیر کے لیے پہلے پتھروں کو لایا گیا اور پھر ان کو تراشا گیا حقیقت میں اس کا امکان موجود ہے کہ مٹی کے گارے کو سانچوں میں ڈالا گیا ہوگا تا کہ وہ ایک شکل اور سائز کے پتھر بن جائیں دوسری جانب ایک اور حیران کن دریافت نے ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے مصری آثار قدیمہ نے ایک ایسے شہر کی دریافت کا اعلان کیا جو بہت بڑا اور قدیم شہر تھا ماہرین آثار قدیمہ اسے توتر خامن کی مقبرے کے بعد اب تک کی سب سے اہم دریافت قرار دے رہے ہیں جسے ماہرین نے گمشدہ سنہری شہر قرار دیا زاہی حواس نامی ماہر آثار قدیمہ کے مطابق یہ شہر مصر کے جنوبی صوبے ال اکثر میں دریافت ہوا ماہرین کی ٹیم کے بیان میں کہا گیا کہ ڈاکٹر زاہی حواس کی سربراہی میں مصری مشنرے ریت کی تہہوں میں دبے اس شہر کو دریافت کیا یہ شہر تین ہزار سال قدیم ہے اور آمن ہوتب سوم نامی فیراؤن کے دور کا ہے جبکہ یہ آئے اور توتر خامون نامی فرائن کے ادوار میں بھی آباد رہا اس شہر کی دیواریں ابھی تک قائم ہیں ماہرین کو شہر میں سے ایک بیکری بھی ملی جس کے اندر تندور بھی موجود تھے جبکہ روز برا زندگی میں استعمال ہونے والے آلات بھی بھرے ہوئے کمروں سے ملے ماہرین نے زیورات بشمول انگوٹھیاں قیمتی پتھر مٹی کے رنگین برتن اور آمن ہوتب کے زیرے استعمال پتھر سے بنی مہر بھی دریافت کر لی یہ فیراؤن اس مہر کا استعمال کرتے ہوئے دیگر علاقوں کے سرداروں کو خطوط لکھتا اور اپنے اہم احکامات سے انہیں آگاہ کرتا تاکہ وہ اس کے احکامات پر منوان عمل کریں دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی غیر ملکی مہمات میں اس شہر کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی کو کامیابی نہ مل سکی اس شہر کی گلیاں گھروں سے بھری ہوئی تھی اور ان میں سے بعض کی دیواریں تین میٹر تک بلند تھیں یہ شہر جسے دی رائز آف ایتھن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ آمن ہوتب سوم نامی فیراؤن کے دور سے تعلق رکھتا ہے جو تیرہ سو نوے قبل از مسیح کا زمانہ تھا بعد میں یہ شہر ان کے جانشینوں جن میں توتخ آمن بھی شامل تھا کہ دور میں بھی آباد رہا مصری آٹھ اور آثار قدیمہ کی پروفیسر بیٹری بریان کہتی ہیں کہ اس گمشدہ شہر کی دریافت توتخ آمن کے مقبرے کے بعد سے اب تک آثار قدیمہ کی دوسری اہم ترین دریافت ہے یہ دریافت ہمیں قدیم مصری زندگی میں جھانکنے کا ایک نایام موقع فراہم کرتی ہے یہ وہ دور تھا جب مصری سلطنت بھرپور دولت کی مالک تھی الکسر کا قدیم نام تھی بس تھا اور یہ مصر کا دارالحکومت رہ چکا ہے یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ یہ تاریخی مصری مقامات کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے جن میں بادشاہوں کی وادی کہلانے والا علاقہ بھی شامل ہے اسی طرح گزشتہ سال مصر سے قدیم تختیاں دریافت ہوئیں جن کو دیکھ کر ماہرین دنگ رہ گئے جرمن سائشتانوں نے مصر میں اتریبس کے مقام پر مٹی کی اٹھارہ ہزار قدیم تختیاں دریافت کی جو اپنے زمانے میں بچوں کو پڑھانے کے علاوہ روز مرہ کے کاموں کی تفصیلات لکھنے والی ڈائریاں ہوا کرتی تھی قدیم زمانے میں ٹوٹے برطنوں کے ٹکڑوں سے لکھنے کے لیے تختیوں کا کام بھی لیا جاتا کیونکہ وہ بہت کم خرچ ہوا کرتے تھے اور آسانی سے دستیاب بھی ہوتے لکھائی کی تختیوں کے طور پر استعمال ہونے والے مٹی کے ان ٹکڑوں کو اوسٹرا کون کہا جاتا ہے جس کی جمعہ اوسٹراکا ہے یہ دنیا میں اوسٹراکا کا سب سے بڑا زخیرہ بھی ہے جو وستی مصر سے دریافت ہوا مٹی کی ان تختیوں پر پکی روشنائی سے مختلف قسم کی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں جو تیسری صدی قبل عزمسی سے چھٹی اور ساتھویں صدی اسوی کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں اسی مناسبت سے ان اوسٹراکا پر الگ الگ ادوار کی زمانیں بھی لکھی ہوئی ہیں جن میں تصویروں اور الفاظ پر مشتمل مصری قدیم جنانی زمانیں کپتی کوپٹک اور عربی تک شامل ہیں البتہ دومینک زمان میں لکھے گئے اوسٹراکا کی تعداد سب سے زیادہ ہے جو پہلی صدی قبل عزمسی میں ملکہ کلپترہ کے والد بادشاہ بطلی موس کے زمانے سے سرکاری اور انتظامی زبان تھی ناظرین گرامی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ مشہور اور قدیم اجائبات میں احرام مصر ایک اہم اور قدیم ترین اجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی تقریباً اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ان احراموں کی تعمیر اور ان میں استعمال کیے گئے سامان پیمائش کی درستی ان امارتوں کی عظمت اور کارگری اور اس سے متعلق دوسرے رازوں نے سائنسدان اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے جو صدیوں سے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں شاید پوری دنیا میں اس قدر پرسرار اور تاجب خیز کوئی امارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرز ددہ کر رہی ہو سائنس کہتی ہے کہ جو پتھر احرام مصر کی تعمیر میں لگائے گئے ان کا وزن دو سے پندرہ ٹن تک ہے ایک احرام میں تقریباً تیس لاکھ پتھر لگائے گئے فیران کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہوا ہے اس کا وزن ستر ٹن ہے یعنی ستر ہزار کلو گرام اور آج تک کوئی بھی سائنسدان یہ نہ بتا سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا متعدد احراموں کی بلندی ایک سو انچاس اشاریہ چار میٹر ہے اور آپ کو تاجب ہوگا کہ زمین اور صورت کے درمیان ایک سو انچاس اشاریہ چار میلین کلومیٹر کا فاصلہ ہے اگر آپ گوشت کا تازہ خون آلود ٹکڑا احرام مصر کے کسی بھی کمرے میں رکھیں تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خوشک ہو جائے گا یہ راز آج تک راز ہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے احرام مصر کی سرکمفرنس یعنی محیط کو اگر اس کی انچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ تین اشاریہ چودہ کے برابر ہے جو ریاضی اور فیزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی اگر دائرے کے محیط کو اس کے کتر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے جو کہ ایک ناقابل یقین کرشمہ ہے جی تو دوستو ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستو سے شیئر کر دیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نکھے بان